امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جب تک یعنی علم کا معاملہ جب تک لوگوں کے سینوں میں تھا اس وقت یہ بات بہتر انداز میں چل رہی تھی یعنی کتابوں کے شکل میں نہیں نہیں کتابوں کے شکل میں نہیں تھا سینوں میں تھا اور جب سے یہ سینے سے منتقل ہو کر کے کتابوں میں آیا ہے یہ ہے کان حادل علم کریمن یتلقاہ الرجال بینہم یہ علم باعزت تھا جب تک لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ زبان سے دل سے ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے فلمہ دخل فی القتب لیکن یہ علم جب سے سینے سے نکل کر کتابوں میں چلا گیا دخل فیہ غیر اہلہی تو اس میں وہ لوگ بھی آ گئے داخل ہو گئے اس میدان میں جو اس فن کے نہیں تھے کتابوں کو اٹھایا اور اس فن کے لوگوں میں انہوں نے اپنا نام بھی شامل کر لیا تو یہ بات تو ہے کہ مشایخ سے استفادہ کرنا اہل علم سے استفادہ کرنا یہی اصل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اگر یہ چیز مشکل ہو جائے اور دشوار کسی کے سامنے آئے تو دوسرا راستہ ہے کتابوں سے استفادہ دوسرا راستہ کتابوں سے استفادہ کا ہے اور اگر آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کتابوں سے استفادہ کیا ہے تو آیا صحیح راستے پر چلے یا راستے سے بھٹک گئے صحیح راستے پر چلے یا راستے سے بھٹک گئے تو آپ ان کے نتائج دیکھیں آپ ان کے آثار دیکھیں آپ ان کے آمال دیکھیں آپ ان کے آمال دیکھیں